اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دیور ویورز ویلکم بیک ان کسوری انفو کسوری انفو میں آپ سب کو خوش آمدید دیور ویورز آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں صرف ٹیچرز کمیونٹی کے لیے بنانے جا رہا ہوں ٹیچرز کمیونٹی جو گورنمنٹ اور پنجاب میں گورنمنٹ سیکٹر میں ٹیچنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ویڈیو ہے آپ سب کے لیے ایک خوش کبری ہے جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ گورنمنٹ اور پنجاب نے سکور ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آن لائن ای ٹرانسفر کا سسٹم اوپن کر دی ہے آپ اپلیکیشن جمع کروا سکتے ہیں آن لائن تو آپ اپلیکیشن کس طرح سے جمع کروا سکتے ہیں کون سی ایک کو یوز کرتے ہوئے کروا سکتے ہیں اور اپلیمیشن کا جو پرسیجر ہے وہ کیا ہے اور اینڈ پر سبمیشن کیسے کریں گے سکول کی سیلیکشن کی اس طرح سے کریں گے یہ ساری چیزیں ہم one by one ڈسکس کرتے ہیں ایک وڈیو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں غور سے دیکھئے گا تو جی سب سے پہلے آپ نے ایک ایپ ڈان لڈ کرنی ہے جس کا نام سیز ایپ ہے اس آئی ایس سیز ایپ یہ بلے سور سے آپ کو مل جائے گی اس کا لیٹسٹ ورجن جو ہے وہ آپ نے ڈان لڈ کرنا ہے ڈان لڈ کرنے کے بعد جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ تمام ٹیچرز کا ڈیٹا پہلے سے ہی آن لائن ہو جکا ہے تو آپ سیز ایپ آن کرنے کے بعد آپ کیا کرو گے اپنا جو یوزر نیم اور پاسفر لگاؤ گے ایک ڈیش بورٹ آپ کے سامنے آ جائے گا تو اس ڈیش بورٹ سے آگے ہم چلتے ہیں ڈیش بورٹ پہ آنے کے بعد آپ کیا کرنا ہے ٹرانسفر پہ کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ ٹرانسفر پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے دو اپشنز آئیں گے ایک تو اپلیکیشن اور اڈرز سیکنڈ والی آئے گی نیو اپلیکیشن نیو اپلیکیشن پہ آپنے کلک کرنا ہے نیو اپلیکیشن کے بعد پھر دو اپشنز آپ کے سامنے آ رہی ہیں آن مہرت اور میوٹر والی تو آپ ایٹیپنڈ کھر ہے آپ نے میوٹر رانسفر کروانا ہے یا صرف آپ نے آن مہرٹ کروانا ہے سپورہ آن مہرٹ ہو个رط ہے ایک تو اپن مہرد ہے دوسرا ویڈ لوگ یا کمیش اور نیٹ گراؤنڈ پہ ہے تو جونسی بھی آپ کی کیٹھا گریہ ہاری سپوس اپن مہرد ہے تو اپن مہرد پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ایڈ پریفرینسز پہ پھر کلک کرنا ہے جیسے آپ اپن مہرد پہ کلک کریں گے پھر ایڈ پریفرینسز ہے ایڈ پریفرینسز میں یہ ہے کہ جو بھی اویلیبل سکول ہیں جن میں سیٹس خالی ہیں ان کی لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی جی اس میں سب سے پہلے آپ ڈسٹرک سلیٹ کریں گے میں نے جس فار اگزیمپل کسور کا ڈسٹرک سلیٹ کیا ہوگا دین آپ تحصیل سلیٹ کرو گے میں نے کسور کی تحصیل اس کی سلیٹ کی ہے تحصیل جیسے سلیٹ کریں گے مارے پاس نا سرچنگ ہوگی سرچنگ کے پاس آپ کے پاس جتنے بھی سکول ہیں جن میں آپ کی کیٹرگریز کی سیٹس خالی ہیں تو اس سکولوں کے لسٹ آپ کے سامنے آ جائے گی تو جیسا کہ یہ سکولوں کے نام آ رہے ہیں ایک سکول کو میں نے ایڈ کی ہے جیسے سکول سرنٹ کر لیں گے پھر اس کے پاس اپشن آئے گی کہ ای ایس ٹی جنرل جو بھی آپ کی سیٹ کی کیٹرگری اس کو ٹک مار کرنے کے بعد آپ نے اپلائی کر دینے جی اپلائی کرنے کے بعد آپ نے وہ جیٹ اٹھا ہوگا سیف کرنے یہ آپ کی پریفرینسز جو بھننا ہے یہ ہو جائے گی کنفرم ہو جائے گی اس کے بعد جی واپس پھر آپ نے سیکنڈ پریفرینسز ایڈ پریفرینسز پہ کرنا ہے سیکنڈ پریفرینسز آپ دو گے سکول کی پھر تیسرے کی دو گے اس کے بعد آپ کیا کرو گے اپلی پیش سبمیٹ کروا دو گے تو جس سکول میں آپ نے اپلائی کیا ہے نا تو اس سکول میں اور بھی جن ڈیجز نے اپلائی کیا ٹرانسفر کی ان کا آپ دیکھ بھی سکتے ہو ان کا نام دیکھ سکتے ہو ان کا جو میرے ڈاون لائن بھن رہے آٹومیٹی بھی وہ بھی آپ کے سامنے نظر آ جائے گا دھیان سے سوچ سمجھ کہ آپ نے اپلائی کرنا ہے ایک دفعہ اپلائی ہوگا تو اس میں چینجنگ آپ نہیں کر سکتے جب آپ فائنل سیلیکشن فائنل کنفرمیشن کریں گے نا کہ آپ نے دو یا تین یا چار پریفرینسیز دے دی ہیں تو آپ کے سامنے پھر ایک ونڈو اپن ہوگی آپ کی تمام ڈیٹیل وہاں لکھی ہوگی جو ان سے آپ کی دو یا تین پریفرینسز ہوگی ان کی ڈیٹیل آ جائے گی اس کو ٹک کرنے کے بعد پھر آپ نے اپلیکشن سب میٹ کر دینی ہے ان کی طرف سے ہی میسے جائیں گے سکرین کے اوپر نئی ونڈو اپن ہوگی are you sure this is your final submission of two preferences after this your application will be locked would you like to proceed تو آپ نے lock پہ کلیک کرنا ہے تو آپ ہماری جو اپلیکشن سب میٹ ہو جائے گی پھر میسے جائے گا کہ thank you your application has been submitted successfully and is now locked اس کے پاس دیپارٹمنٹ ڈوکومنٹ کی ویریفیشن کرے گا then after closing date کیا ہوگا کہ جو relevant department پی آئی ٹی بھی ہے پنجاب information technology کا جو بورڈ ہے وہ آپ کو انڈین ٹرانسفر کی آرڈر جاری کر دیں آپ آرڈر لیں گے جس سکول میں ہیں وہاں سے آپ ریلیونگ لیں گے اور اگلے سکول میں آپ جائننگ دیں گے یہ جس simple is there پھر بھی آپ کو confusion ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں request ڈیئے کہ وڈیو پر لائک کریں شیئر کریں چینل میرے قصوری الفرک کو سبسکرائب کریں thank you so very much اللہ حافظ